بڑی بڑی داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، تبلیح ہمیں بھی وقت لگ رہا ہے، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنایا ہے بھائی آپ نے بھائی؟ پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی؟ پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے؟ بچی کو جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب؟ بولو بھائی چھوڑ دے، کچھ بھی کر لو، ساؤ حج کر لو، ساؤ عمرے کر لو، الٹے لٹک کے ستائیسی رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو جنت میں یہ دین ہے مزاق نہیں ہے، قانون کو فالو کرنا پڑے گا کپڑے تو پورے پہنا دو، اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیگم کپڑے پورے پہنے گی، یہ میرا گھر ہے تمہارے باپ سے جہیز میں نہیں ملا مجھے ٹھیک ہے بیگم کو محبت دیں، میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں، اس کے خرچے اٹھائیں لیکن اس کو باپ، میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بھی لیا رکاوٹ بنتی ہیں کہتی نہیں ہماری بچی موڈرن نظر آئے، تھوڑی سی اس ٹانگیں کھلی بھی ہوں اور یہ پہنے ہوں تھوڑی سی کیا لگے گی، ہم پڑے لکھے لوگ ہیں پورے کپڑے پہنے گی تو لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو غیرت دکھاؤ غیرت بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نظر، مرد نہیں پہننے دیتا، عورت غیرت دکھاتی ہے لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو عورت میں اللہ نے حیاء زیادہ رکھی ہے مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی اس لئے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو بازار میں کپڑے اشارتیں لڑکیوں کے پورے ہیں ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لئے کپڑے خریدنے چھوٹی بچیوں کی فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں فل آستین کے کپڑے ہی نہیں ملتے اتنی مصیبت ہو جاتی ہے اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لئے کوئی کپڑے گفت میں لانا چاہتے تھے کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لیں کوئی شلوار قمیز نہیں ملی مکہ مدینہ میں پینٹیں بگ رہی ہیں لڑکیوں کے لئے پتلونیں بگ رہی ہیں عربوں کا کلچر باٹ لگ گئی ہے اس کلچر کو فالو مت کرو یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس علماء صلحہ ایسا نہیں کرتے ہم مانتے ہیں لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہے تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی نام حرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا اور اپنی بیٹیوں کو ہاں بیٹی بالغ ہو گئی کنٹرول سے باہر ہو گئی کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا وہ سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو باغی ہو گئی ہو باغی بھی ہو جاتی ہیں لیکن نابالخ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں جب تک تیرہ سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں بیگم کے سامنے آجیز ہوں تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ اور بیگم کو کیا کر دو شہر کا خطاب دے دو کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دبٹا اڑوا دو تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے شناختی کارڈ میں نام چیچ کر ولو اس کا پہنے اپنا بولو بھائی بات اور جب وہ مرے تو چار مہینے دس دن کی عدد گزارے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگاتے ہیں یہ کیا بات ہے آدھا آدمی آدھا عورت تبھے پورے بنو ایک طرف ہو جاؤ یہ درمیان والی چیز صحیح